بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں امشری عارف کمی بھٹی اہم ترین خبروں کے ساتھ ناظرین پاکستان طریقہ انصاب کے چیر میں عمران خان اللہور ہائی کوٹ اور اسلام آباد ہائی کوٹ کے حکم پر اسلام آباد توشہ نا کیس میں گئے تو پلیس نے پاکستان کی تاریخ کا ان کے گھر میں جا کر بترین تشدد کر دیا گریلو ملازموں کو مار مار کے لہو لہان کر دیا گھر کا گیٹ توڑ دیا گیا چادر چار دیوالی پامال کی شیلنگ کی جس پر پاکستان طریقہ انصاف نے ملک بھر اتجاج کی کال دے دی انہوں نے کہا کہ ہم عدالتوں کا اترام کر رہے ہیں اور حکومت پنجاب حکومت سے ہمارا معاملہ تیع ہوا تھا کہ جب انہیں تو انمیسٹیگیشن کرنی ہوگی تعاون کریں گے جیسے ہی انہیں پتا چلے کہ عمران ہاں عدالت کے حکم کی تکمیل کے لیے توشہ نا کیسہ میں اسلام آباد گیا ہے تو پلیس نے وہاں پر دعویٰ بول دیا اس دن اس دوران پلیس پی ٹی اے کے کارکن زیادہ نہ تھے چند لوگوں کو ویشیانہ طریقے سے لٹھی چارج کیا گیا عمران ہاں کے گھر کو کرین سے توڑا گیا دوسری طرف عمران ہاں اسلام آباد جب پہنچے تو لاکھوں کی تعداد میں راستے میں موٹر وی پر ان کی استقبال کیا گیا اور جان کے اسلام آباد پلیس رکاوٹ ڈالتی رہی کہ متعلقہ ایڈیشن شیشن جج کی عدالت میں عمران ہاں بروقت نہ پہنچا چلے اس طوران بھی پولیس نے نہ صرف رکاوٹے ڈالی بلکہ لٹھی چارج شیلنگ کی جسے شبلی فراغ اور دیگر پی ٹی اے کے لوگ شدید زخمی ہو گئے حکومت کی بادیو نظر میں سادش تھی کہ عمران ہاں کو وہاں سے اغواہ کیا جائے عمران ہاں سخت مشکلات کو سامنا کرتے ہوئے قاتلانہ حملے کے خدشے کے باوجود انہوں نے کہا میں عدالتوں کے حکم پر جاؤں گا تو اس پر جب ان کی گھاڑی اسلام آباد جیوٹریشنل کیمپلیس میں داخل ہوئی تو پولیس چند کارکن بھی ساتھ چلے گئے اور سفید پارسہ جات میں چند مشکوک لوگ بھی وہاں پائے گئے طریقہ انصاف کے مطابق موینہ طور پر جس پر عمران ہاں کی گھاڑی پر اندھا دھندل شیلنگ کی گئی لٹھی چارج ہو گیا اور ادھر کئی لوگ مدہوش ہو کے دکم پیل میں گر گئے اور پاؤں میں چوٹے لگ گئی پولیس کی بدترین لٹھی چارج پر شبلی فراد مراد سعید اور دیگر قائدین کے زخمی ہونے کی اطلاع آ رہی ہیں ایسی صورتحال میں آج اسلام آباد سارا دن پولیس کی آنسو گیس کے دھوان پورے اسلام آباد میں چھایا رہا پولیس کی خطل امکان کوشش تھی فواد چودری کے مطابق کے عمران ہاں کسی بھی صورت عدالت کے وقت کے مطابق وہاں نہ پہنچے لیکن عمران خان کو کہا کہ وہ عدالتوں کا اطلاع کرتے ہیں وہ سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ اور لہور ہائی کورٹ میں انڈر ٹیکنگ دے چکے ہیں لیکن آج پولیس نے جس طریقے سے جان کے اسلام آباد میں ٹریفک بلاغ کر دی ایک سازش کے تحت کہ عمران ہاں کی حاضری کو نہ کیا جائے اور پولیس پروپوگنڈا کرے حکومت امپورٹڈ حکومت پروپوگنڈا کرے کہ عمران ہاں قانون سے فرار ہونے ہیں اس سلسلے میں ناظرین جو ریاستی جبر تشدد دیکھا گیا ایک سابق وزیر آزم پر راستے میں رکاوٹیں ڈال کر جس طرح شیلنگ کے لا تعداد شیل اور لاٹھی چارج کیا گیا عمران ہاں نے چند منٹوں کا سفر آٹھ گھنٹے سے زیادہ ہو گیا اور اس دوران کہا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ ان کے جو گار تھے وہ بھی خاصے مدخوش ہو گئے کیونکہ پولیس نے ہر طرف سے شیلنگ کی کہ عمران ہاں ڈیمیج ہو جائے کمپلیکس میں پہنچنے کے بعد پھر بابا روان جو عمران ہاں صاحب کے وکیل ہے انہوں نے متعلقہ ڈیشن سے گزارش کی کہ دیکھیں پاکستان طریقہ انصاف کے لیڈر اور سابق وزیر آدم پاکستان کے راستے میں لانے کے لیے پولیس خور حکومت بلا وجہ رکافتے کھڑے یہ اس وقت جوڈیشل کیمپلیکس میں عمران ہاں کی گھاڑی داخل ہو گئی ہے لیکن پولیس کا اندھا دندھ لاتھی چارج اور شیلنگ سے اگر عمران ہاں نکلتے ہیں تو انہیں مارنے والوں کو بہت آسانی ہوگی اور اس پرجائی سب نے کہا بتائے کیا کیا جائے تو انہوں نے کہا سب تمام مناظر آپ کے سامنے ہیں میرے لیڈر میرے کلائن امران ہاں پر قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے پھر فیصلہ یہ ہوا کہ امران ہاں سے گھاڑی میں دسخت کرا لیے جائے لیکن اس دوران پولیس کی اتنے اندھا دندھ فائرنگ اور لاتھی چارج تھی کہ ارد کرد گھروں میں بھی لوگ گھروں میں نڈال ہو کر چیہے مارتے ہوئے باہر آگے کھانستے رہے اور کچھ لوگوں کے بے ہوش ہونے کی وینہ طور پر خبریں بھی آ رہی ہیں ناظرین پاکستان میں ایسے مناظر سندگی میں کبھی بھی نہیں دیکھے کہ جو اب حکومت ایمپورٹڈ حکومت اس لیے جو کر رہی ہے پیٹرز پاکستان دریقے انصاف کے مطابق کے اور صرف اور صرف یہ وجہ ہے کہ یہ الیکشن سے فرار چاہتے ہیں اور امران ہاں نے راستے میں رکھ کر کہا کہ مجھے قتل کا پلان لندن پلان کا حصہ ہے اسی لیے مجھے بروقت عدالت میں پہنچنے سے پہلے رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں اور دوسرا اس میں انہوں نے کہا کہ میں جب لاہور سے نکلا اسلام آباد اور لاہور ہائی کڑ کے حکم پر درمیان میں پہنچا اسلام آباد کے تو میرے گھر پہ پولیس نے اس طرح دعویٰ بولا کہ جیسے کسی غیر علاقے میں پولیس اپریشن کرتی ہے گھر کے صرف ذاتی ملازم تھے میری فریج ٹی وی کے تلاشی لی گئی گھر کی با پردہ خواتین کو رسوا کیا گیا اور یہ سی آئیے پولیس لاہور نے کیا سی آئیے پولیس نے وہاں مسؤوم بچے جو بارہ تیرہ سال کے ملازم تھے ان پر بھی اتنا بہشی انہ تشدد کیا کہ میں ان کی تصویریں آپ کو نہیں دکھاؤں گا ان کے جسم سے خون بہ رہا تھا اس دوران پولیس نے گھر کے ملازموں کو بورچی کو مالی کو اور جتنے بھی لوگ تھے کیونکہ عمرانہ کی وجہ سے آج وہاں کوئی نہیں تھا زمان پارک میں ایسا بہشی انہ تشدد کیا کہ تاریخ میں سیاہ ہو گیا یہ راستہ ختم ہو گیا یہ اس طرح کی بہشت اور دہشت کبھی نہیں ہوئی کبھی فریج پھولے گئے کبھی ان کی باپردہ سابق خاتون اول کے کمرے تک جانے کی کی کوشش کی گئی اور پولیس نے گھر کا بیش مار سمان اٹھا کے لے گئی وہاں سے بعد میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان تریکہ انصاف نے کہا جب پولیس آئی تو اپنے ساتھ پانچ ساتھ بیگ لے کر آئی تھی کہ گھر میں کوئی چیز برامد کرنی ہے اس کے بعد ناظرین اس گھر کے مناظر آپ دیکھیں تو چار گھنٹے تک زمان پارک میں جہاں صرف جند گریلو ملازم تھے اور پی ٹی ای کے دس سے پندرہ بیس لوگ میکسیمم ہوتے کارکن ان پر ویشی آنا تشدد کیا گیا کہ یہاں تک کتنا تشدد کیا گیا کہ ان کے گھر قریب آئینی ماہر سابق وزیر داخلہ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنمہ سینئر رہنمہ اعتزاز احسن کے گھر بھی شیلنگ پہنکے شیل مارے گئے جس پر اعتزاز احسن نے کہا کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں کسی دشمن ملک کے لیے بھی ایسی ویشی آنا کاروائی نہیں دیکھی اس موقع پر انہوں نے کہا کہ عدالتوں کا اس کو سو موٹو لینا چاہیے اس طرح چادر چار دیواری کو پامال کیا گیا بابردن خرابہ تین پر تشدد کیا گیا اس کی مثال پاکستان کے کسی بھی سیاست نام تو چھوڑیں ڈکٹیٹر کے دور پر بھی نہیں ملتے ناظرین اعتزاز احسن نے کہا کہ ان کے گھر بھی شیلنگ کی گئی ہے کیسا ورنٹ گرفتاری ہے جس کے لیے سینکڑو پولیس سی اے پولیس آئی اس موقع پر ایس پی سی اے نے گھر میں ان کی نگرانی میں پاکستان طریقہ انصاف کے چیرمن فواد چوہ رہنما فواد چوہدری کے منعان ایس پی سی اے لیاقت علی کی نگرانی پہ وحشی آنا تشدد کیا گیا گھر کے شیشے توڑے گئے ہر کمرے کی تلاشی لی گئی جہاں باپردہ خواتین تھی ان کو دکے دیئے گئے گھر میں آئی ملازمہ کے ساتھ ظلم نانصافی کی گئی جس پر انہوں فواد چوہدری نے ٹویٹ کیا کہ کچھ عرصے بعد ہو سکتا ہے کہ پریس کانفرنس کر کے دعویٰ کیا جائے یہی ہوا کہ تھوڑی دیر بعد نگران حکومت اور چند پولیس افسران نے پریس کانفرنس میں دعویٰ کیا کہ ہم نے سرچ ورنٹ لے کر کہا لیکن نہ انہوں نے اپنے آنسو گیس شیلنگ کے بے پناہ چیز کو تسلیم کیا نہ ہی بیشیہ نہ لٹھی چارج کا ذکر کی اور کہا وہاں سے گنے نکلی ہے جبکہ ان کے بیگ میں خود سمان لے جایا گیا یہ بہت سارے میڈیا نے مناظر ٹویٹ کی اور فواد چوہدری نے کہا تو شکر ہے انہیں وہاں توپے بھی کھڑی تھی انہیں وہ توپے نظر نہیں آئی بام بھی ہوں گے لیکن پولیس نے آج سیئے یہ پولیس نے وحشت اور دہشت کی ایک سابق وزیر آدم میں جو مثال قائم کی ہے آئندہ کسی بھی سیاستدان کا گھر اور دفتر محفوظ نہیں رہے گا اس سلسلے میں فواد چوہدری نے پریس کانفرس کرتے ہوئے اور شیری مزاری نے پریس کانفرس کرتے ہوئے کہا کہ عمران ہاں کے گھر پر جو وحشیہ نہ تشدد کیا گیا ہے جو باپردہ ہوا تین کے ساتھ چادر چار دیواری پامال کر کے گھر میں ملازموں کو مظالموں کو مار مار کے بہوش کیا گیا ہے ہم اس کے خلاف پاکست ایس پی سی اے یہ لیاقت اور دیگر نگران حکومت کے خلاف مقدمہ درج کرائیں گے انہوں نے کہا یہ عدالتوں کی حکم عدولی ہے کہ جب ہم نے کہا تھا اس حکومت کو یا پولیس کو کوئی بھی عمران ہاں سے تعاون چاہیے انویسٹیگیشن میں ہیں ریسرٹ پہ تو ہم ہر چیز خاضر کر دیں گے ہر قسم کا تعاون کریں گے اور فوکر پرسل بھی مقرر کر دیے گے لیکن جیسے ہی پولیس نے دیکھا کہ عمران ہاں لاہور سے نکل کر اپنے دیگر قائدین کے ساتھ عدالت کے حکم پر اسلام آباد کے آدھے راستے میں چلے گیا ہے تو انہوں نے ان کے گھر پر دعویٰ بول دیا اس سے پہلے زمان پارک جانے والے مالوڑ اور درمپورے سے تمام راستوں کو اس طرح سیل کر دیا گیا جیسے کہ اس ایریے میں کرفی ہوا ہے زمان پارک ریاشیوں نے پولیس کے اس لشکر کشی پر اتداد ایسا سمیت سخت اجاز کیا ہے کہ پولیس نے ہر روز چادر چار دوالی کی پامالی کا ٹھیکہ اٹھا لیا ہے گھروں میں آ کر خواتین کے ساتھ دس اندازی کرنا ان کے ساتھ بتمیزی کرنا یہ پولیس کا معمول بن چکا ہے ناظرین ایسا لگتا ہے کہ عمران ہاں نے فواد چودری اور شیری ریمان نے کہا کہ یہ سارا مریم نواز کے کہنے پر ہو رہا ہے شیری مزاری کے مطابق یہ سارا کل جو مریم نواز نے پریس کانفرس میں زہر اگلا تھا یہ اس کے مطابق پولیس ہم پر اخلاف انتقامی کارویہ کرنی ہے اور مریم نواز لندن پلان کی جس کے ساتھ سادش کی ہے اس کو بار بار کہتی ہیں کہ عمران ہاں کو نہل کرو گرفتار کرو انہوں نے کہا اگر یہ ظلم و ستم نہ باندھوے تو اس پر طریقے انصاف کی کورک میٹی کا جلاس طلب کر لیا ہے جو ملک بر میں مجودہ حکومت کے خلاف طریق چلائیں گے کہ پولس گردی کے اس سلسلے کو روکا جائے عمران خان نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی کو خطرہ ڈال کر جن لوگوں سے مجھے خطرہ ہے میری میری مفادت پر انہیں ہی معمور کر دیا گیا اور وہ ہی میرے پر لاٹھی چارج کراتے رہے یہاں تک کہ میری گھاڑی کو موٹر وے سے جاتے ہوئے ایکسیڈنٹ کرایا گیا عمران خان نے کہا کہ میں جانتا ہوں لندن پلان کے تعدنواز شریف اور مریم نواز اور ان کا سہولت کار مجھے رات سے سے ہٹانے کے لیے مجھے نہ صرف گرفتار کریں گے مجھے مار دیا جائے گا لیکن میں نے اپنی عوام سے عہد کیا ہے کہ ہم میں زندگی کے آخری سانس تک جدوجہ جاری رکھوں گا ناظرین آج کی جو پولیس گردی ہے اس کے بعد تو یہ بظاہر یقین ہوتا جا رہا ہے کہ مجودہ امپورٹڈ حکومت الیکشن اس وقت تک نہیں کرائے گی کہ جگ تک عمران خان کو سیاسی طور پر نکام کر دیا جائے لیکن حیرت ہے کہ عمران خان لاہور سے باہر نکلتے ہیں ہزاروں لاکھوں لوگ آ جاتے ہیں اسلام آباد جاتے ہیں تو ہزاروں لاکھوں جو جاتے ہیں ان کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کی وجہ سے ہی امپورٹڈ حکومت ان کی جان کی دشمن ہو گئی ہے انہیں یہ یقین ہو گیا ہے کہ الیکشن کی صورت میں امران خان کی کام یعبی کو روکنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے جبکہ امران خان نے کہا حکومت کا سورج اب گروب ہونے والا ہے یہ انہوں نے جتنے بھی انتہا حد تک تشدد ظلم زیادتی طریقے انصاف کے کارکن بے گناہ کارکنوں کی گرفتاریاں ان پر تشدد ان کے نازو قضاء پر تشدد لا تعداد بچوں بزرگوں کی گرفتاریاں کر لی اب وقت آ گیا ہے کہ وہ الیکشن کے لیے عملی طور پر نہ صرف پنجاب اور کی پی میں ہوں گے بلکہ پورے پاکستان میں الیکشن کرانے کے لیے اس حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا جائے گا جبکہ بعض ذرائے اس بات کا کہہ رہے ہیں کہ اہم اداروں کو جو رپورٹس ملی ہیں انہوں نے کہا کہ واقعی مجودہ امپورٹڈ حکومت پنجاب میں امران ہاں اور طریقے انصاف پر بیشی آنا تشدد کر رہی ہے جس سے اوہاب کا غم و غصہ رود برود اضافہ ہوتا جا رہا ہے اس کا پر امنحال یہی ہے کہ ان پر فوری طور پر پورٹ الیکشن کروائے جائیں لیکن اس میں رکاوٹ نواز شریف اور مریم نوازہ وہ سمجھتی ہیں کہ الیکشن میں امران ہاں کی کام یابی یقینی ہے دوسری طرف ناظرین جیسے ہی ایک طرف تو حکومت نے امران ہاں کی ریلی پر دکھانے پر پبندی لگا دی میڈیا پر قدگن ماضی میں اس سے زیادہ نہیں ہوا گیا خیر دس منٹ بعد میڈیا پر فون اور دباؤ ڈالا جاتا ہے کہ امران ہاں کو نہیں دکھانا طریقے انصاف کی ریلی نہیں دکھانی لیکن جو پولیس نے خود ظلم تشدد کیا پی ٹی پاکستان ٹیلی ویزن جو حکومت کا ٹیلی ویزن ہے جو حکومت کے مطاعت ہے وہ منپسند مناظر ریلی میں جہاں شیلنگ کرتے رہے خود جہاں لوگوں نے اپنے بچاؤ کے لیے تھوڑی سی بھاگنے کی کوشش کی وہ مناظر پی ٹی آئی وہ پاکستان ٹیلی ویزن خود نشر کرتا رہا اس کا مطلب ہے اس ملک میں ایک نئے کئی قانون ہے ایک قانون تو پی ڈی ایم کے لیے ہے کہ انہیں ہر قانون شکنی کی اجازت ہے انہیں انسانی حقوق کی پامالی کی اجازت ہے دوسری طرف امران ہاں کو انتہابی مہیم چلانے سے روکنا بھی ملک کے لیے خطرہ نہ کا ہے لیکن امران ہاں کی کورک میٹی کی میٹنگ کے بعد فواد چودری اور دیگر اصد امر نے آج سپریم کورک کے چیف جسس کو بھی لکھا آیا کہ اس طرح چورانوے مقدمہ درج کر لی ہیں امران ہاں کو قتل کی سادش میں اہم انکشافات ہو چکے اور ان کی زندگی کے لیے تخبض کے لیے عدالت ہی آخری راستہ ہے جبکہ امران ہاں نے کہا کہ ہم الیکشن کی تیاری جاری رکھیں گے اور حکومت کے ہر ظلم و ستم کا مقابلہ الیکشن میں ہی کریں گے اور ان ظلم کرنے وہ انہوں نے کہا کہ جتنی جیسے ہی امران ہاں ریلی یا جلوش جاتا ہے یا عدالت میں پیشی کے لیے جاتا ہے حکمران کے حکمرانوں کے لوگ دو دو گھٹے کی لمبی لمبی پریس کانفرزوں میں ڈاکو چور فطرہ فساد غیر ضروری گفتکو کر کے میڈیا کا گردر پر دباؤ رکھے ان کی کبریج مجبور کرتے ہیں اور دوسری طرف لاکھوں کے مجمع میں امران خان جس سے عوام جان سور کرتی ہے اسے کبر کرنے سے روکا جارہا ہے پاکستان کی ریاستی دہشت تشدد گردی اور صحافت پر قدگن یہ جاہلحق کے دور سے بھی زیادہ جاری ہے لیکن امران ہاں پر امید ہیں کہ آج بھی انہیں کامیابی ملی کل بھی انہیں کامیابی ملی اور ایندہ بھی الیکشن میں وہ منتحب ہو کر ان ظلم کرنے والوں کو قانون کے مطابق سزایہ دیں گے لیکن تاہم پر امن احتجاز جاری رکھیں گے اللہ تعالی پاکستان کا حامی و ناصر و پاکستان زندہ آماد